نمشکار سفاغت دے آپ کا نیوز نیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ اجا اٹھاکو ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا اور جو ہارتی سٹار پہلوان ہے ان کے بیچ کی جو تنہ تنی ہے وہ کم ہونے کے بجائے اور گہراتی جا رہی ہے پیتے دن پہلوانوں نے دلی کے جنتر منتر پر دھرنا دینا شروع کیا اور اس کے بعد بہت دیر تک خلاصہ نہیں کیا کی ایکزیکلی فیڈریشن کی طرف سے کیا کچھ گلت کیا جارہا کیونکہ جو پہلوان تھے وہ صرف یہی بات کر رہے تھے کہ ہم شام چار بجے بتائیں گے کیا مدہ ہے ایکزیکٹ معاملہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد خلاصہ کیا گیا بینیش فوگاٹ بھارت کی سٹار ایتھلیٹ بینیش فوگاٹ نے خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے جو ادھیاکش ہے بریج بھوشن سرن سنگھ وہ مہلا ریسلرز کا یون اتپیڑن کرتے ہیں تو یہ گمبیر آروپ لگائے ہیں تو اب اسی بیچ ایک مہلا پہلوان ہے جو ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے ادھیاکش کے سپورٹ میں کھڑی ہو گئی ہے کیا ان کا نام ہے کیا کچھ انہوں نے کہا ہے تمام آپ کو جانکری بتائیں گے ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھیں گے ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیئے دراصل ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے ادھیاکش پر کئی گمبیر آروپ لگاتے ہوئے ریسلنگ فیڈریشن پر آروپ لگاتے ہوئے بھارت کے سٹار پہلوان دھرنا دے رہے ہیں اور ان پہلوانوں میں بجرنگ پونیا، وینیش پھوگاٹ، ساکشی ملک، تمام سریتا مور، سنگیتا پھوگاٹ، ستیبرت ملک، جتیندر کنہ اور راشتر منڈل، کھیل، پدک، ویڈیتا، سمیت ملک جیسے سٹار ایتلیٹ جنتر منطر پر دھرنا دے رہے ہیں اور ان پہلوانوں نے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا پر کئی گمبیر آروپ لگائے ہیں اگر ہم بجرنگ پونیا کی بات کر تو بجرنگ پونیا نے کہا فیڈریشن کا کام کھلاڑیوں کا ساتھ دینا ہوتا ہے اگر وہی تکلیف دے، اگر دکتیں پیدا کریں تو پھر کیا ہو جائے اس کے بعد ساکشی ملک کی بات کر تو ساکشی ملک نے کھلاڑی پوری محنت کر رہے ہیں دیش کے لیے گولڈ دلانے کے لیے دیش کے لیے میڈل لانے کے لیے کھلاڑی پوری محنت کر رہے ہیں لیکن فیڈریشن نیچہ دکھانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑتی ہے تمام جو ریسلرز ہیں انہوں نے آروپ لگائے فیڈریشن کے ادھیاکش پر اس کے بعد وینیش فوگاٹ نے آروپ لگائے کہ فیڈریشن کے جو ادھیاکش ہیں وہ محیلہ پہلوانوں کا یون سوشن کرتے ہیں تو یہ گمبیر آروپ وینیش فوگاٹ نے لگا ہے جس پر فیڈریشن کے ادھیاکش نے کہا ہے کہ اگر ان پر یہ جو آروپ لگائے گئے ہیں وہ سچ ثابت ہوتے ہیں تو وہ فاسی پر بھی لٹک جائیں گے اس بیچ ان تمام مددوں کے بیچ میں ایک ریسلر ہیں جو محیلہ ریسلر ہیں جو ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا اینڈی وی ایف آئی کے ادھیاکش بریج بھوشن سرن سنگھ کے پکش میں بات کر رہی ہیں ان کے سپورٹ میں بات کر رہی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آروپ جو بھی لگائے جا رہے ہیں وہ بے بنیادی آروپ ہے ان پر کچھ بھی صد نہیں کر پا رہے ہیں ان بیان جو ہے وہ سامنے سے نہیں آ رہا ہے تو اور بھی آروپ جو ہے وہ ڈھونڈھونڈ کر لائے جا رہے ہیں انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے ان محیلہ پہلوان کا نام ہے دیویا کاکران دیویا کاکران نے بریج بھوشن سرن سنگھ کے بچاؤ میں بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ ان کی نظر میں آج تک ایسا کبھی انہوں نے نہیں کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہ ان کے ساتھ اور نہ ہی ان کی نظر میں کسی کے ساتھ بریج بھوشن سرن سنگھ نے ایسا کچھ کہا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے ادھیاک جب سے وہ بنے ہیں تب سے کھلاڑیوں کے ساتھ بہت اچھا ویبھار ہو رہا ہے کھلاڑیوں کے لیے بہت اچھی فیسلیٹیز آ رہی ہے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے سب سے پہلے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں کیونکہ ویڈیو انہوں نے خود ہی ٹویٹر پر پوسٹ کر کے جو بچاؤں میں انہوں نے بیان دیا ہے سب سے پہلے آپ وہ سنویے نمستے میں دیویا کاکران آج آپ کو پتائیے کہ صبح سے جو ہمارے کشتی سندھ کے بریج بسن سرن سنگھ سرجی ہے ان پہ کئی طرح کے عروب لگایا جا رہے اور جیسے جیسے شام ڈھلتی جا رہی ہے ان کی باتوں کا کوئی ریپلائی نہیں کر رہا ہے جو بھی دھرنے میں بیٹھے جو بھی غلط عروب لگا رہے ان پہ کوئی ریپلائی نہیں کیا جا رہا ہے تو اس لیے آپ وہ اور عروب ڈھونڈ کے لارے ہیں ان کے لیے میں 2013 سے جب میں ماتر 14 سال کی تھی تب سے میں کیم میں جاتی ہوں اور آج 2023 میں خود کیم میں نام ڈالواتی ہوں کہ سر میں نام ڈالتا ہوں اگر کبھی ہم نیشنل نہیں لڑتے تو ہمیں کیم میں آنے کے لیمتی نہیں ہوتی ہے تو ہم اپلیکیشن دیتے ہیں کہ سر ایسے ایسے میں دکت تھی تو تب ہمارا نام ڈالا جاتا ہے آج تک دس سال سے میں کیم میں ہوں آج تک نہ تو میرے ساتھ اور جو میں دیکھتی آئی ہوں نہ ہی کسی لڑکی کے ساتھ آج تک انہوں نے کسی کو کچھ بولا ہے بلکہ جو اندر سٹیٹ سے آتے ہیں ہریانہ سٹیٹ کے الگ ہوگے جن اسٹیٹ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں وہ ان کے ہیت میں زیادہ رہتے ہیں کن کے ساتھ بھید بھاونا ہوئے وہ کتنی بریج بوشن سرن سنگھ کو لے کر ایک پکش بیان دے رہا ہے کہ ان پر آروپ لگائے جا رہے ہیں اور کئی سنگین آروپ بھی لگائے جا رہے ہیں تو اب ایک ایک کر کے جو کھلاڑی ہیں وہ ان کے پکش میں بھی بات کر رہے ہیں اب اس پورے معاملے پر کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے پل پل کی خبر آپ کو بتائیں گے بنے رہیے گا ہمارے ساتھ فیلال اس ویڈیو میں اتنائی دھنیواد